جی اسلام علیکم دوستو آج پھر آپ کی خدمت میں ایک آن لائن ارننگ کی ویڈیو لے کر حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ پڑھاؤں گا سکھاؤں گا ایک ایسی اپلیکیشن جس نے آتے ساتھی پوری دنیا میں حل چل مچا دی یعنی کہ گوگل جیسے پلیٹ فارم کو بھی اس اپلیکیشن نے اور اس ویب سائٹ نے لاکر رکھ دیا پچھلے دنوں گوگل کے ہیڈ آفیس میں ایک میٹنگ منقض ہوئی جس میٹنگ میں اس اپلیکیشن یا اس ویب سائٹ کو پروجیکٹ ریڈ کے نام سے بخاطب کیا گیا یعنی کہ اس پروجیکٹ کو ریڈ پروجیکٹ کے نام سے جانا گیا اور گوگل کے علاوہ جتنی بھی فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، جتنے بھی باقی پلیٹ فارمیں ان سب کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے کیونکہ یہ موجودہ دور ہے یہ سرچ انجن کا دور ہے یعنی کہ آپ جاتے ہیں کسی بھی سرچ انجن پر وہاں پر جا کر کے آپ سرچز کرتے ہیں اور اگر آج کے نوجوانوں کو جنہیں جینزی کہا جاتا ہے جن کی عمر بارہ سے تیرہ سال یا چودہ پندرہ سال کے درمیان جن کی عمر ہے وہ گوگل پر جا کر سرچ نہیں کرتے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وہ گوگل پر جا کر سرچ نہیں کرتے وہ جو بھی پلیٹ فارم یوز کریں جیسے ٹک ٹاک ہے وہ ٹک ٹاک پر ہی جا کر ریسرچ کرتے ہیں اگر انہیں کسی جیس کے بارے میں جاننا ہے وہ ٹک ٹاک پر ریسرچ کریں گے انسٹاگرام پر ریسرچ کریں گے فیس بک پر ریسرچ کریں گے اور وہاں پر ہی انہیں ان کے متعلقہ ریزلٹس مل جاتے ہیں جو وہ جاننا چاہتے ہیں تو اسی لیے گوگل کو آل ریڈی ان مشکلات کا سامنا تھا دیکھتے ہی دیکھتے ایک اور اپلیکیشن ایک اور ویب سیٹ دنیا میں آگئی جس کا نام چیٹ جی پی ٹی ہے جی ہاں دوستو اس چیٹ جی پی ٹی نے پہلے ہفتے میں ہی ایک لاکھ یوزر کو بٹور لیا جہاں دیکھا جائے جو باقی پلیٹ فارم میں جیسے فیس بک ہو گیا گوگل ہو گیا یوٹیوب ہو گیا ان کو سالوں لگے مہینوں لگے ون ملین یوزر حاصل کرنے کے لیے لیکن جہاں پر چیٹ جی پی ٹی کو دیکھا جائے تو اس نے صرف پہلے ہی ہفتے میں ون ملین یوزر کا ٹارگٹ حاصل کر لیا اور جب یہ مارکیٹ خبر میں آئی تو جتنے بھی بڑے پلیٹ فارم ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں ان تمام پلیٹ فارم میں حل چل مچنا شروع ہو گئی اور خاص کر جتنے بھی سرچ انجنز ہیں جیسے گوگل ہو گیا بینگ ہو گیا اور اس طرح کے مزید سرچ انجنز ہیں جہاں پر آپ سرچ کرتے ہیں اور آپ کی سرچ کی بنیادوں پر آپ کو ریزلٹ دکھائے جاتے ہیں ان تمام سرچ انجنز کو خطرے کی گھنٹی محسوس ہونا شروع ہوئی تو اس لیے انہوں نے اس پروجیکٹ کو پروجیکٹ ریڈ کا نام دینا شروع کر دیا کہ اس کے مقابلے میں ہمیں بھی کوئی ایسا پروجیکٹ لانچ کرنا چاہیے جو اس کا مقابلہ کر سکے ورنہ ہم پیچھے رہ جائیں گے ہوتا ہی ہوئے کہ ٹکنالوجی کی دور میں جب آپ اپنے آپ کو رینویشن نہیں لے کر آتے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے نہیں ہیں تو پھر ہوتا ہی ہوئے کہ ایک نئی کمپنی یا ایک نیا پلیٹ فارم آ جاتا ہے جو کسی بھی پرانے یا بڑے پلیٹ فارم کی ریپلیسمنٹ ہوتا ہے جیسے کسی دور میں ہم نوکیا کو بڑا استعمال کرتے تھے اور نوکیا کا بڑا نام تھا اور نوکیا کچھ ہی سالوں کے اندر در نوکیا بلکل ختم ہوگی اور اس کے بعد انڈرائیڈ موبائل آگے اور سیم سانگ نے اس کی جگہ لے لی تو اسی طرح اگر نوکیا وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدل دیتا ہے تو آج بھی نوکیا کا ایک نام ہوتا تو ایسے ہی گوگل نے اپنے سرچ انجن میں تبدیلیاں نہیں لائیں جس کی بدلہ چیٹ جیپیٹی چیٹ جیپیٹی پر جب میں گیا اور میں نے ایک اونڈ بنایا میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا چیٹ جیپیٹی سے آپ جتنے بھی سوالات پوچھیں گے آپ کو ان سوالات کے ایکوریٹ جواب ملیں گے یعنی کہ جو بھی آپ پوچھنا چاہیں گے وہ آپ کو جواب ملیں گے حالانکہ چیٹ جیپیٹی ابھی تک انٹرنیٹ کے ساتھ مکمل طور پر منسلک نہیں ہے اور اس کا پروگرامنگ جو ڈیٹا ہے جو اس کے پاس پروگرامنگ جو اس کا اے آئی سسٹم ہے وہ اتنا ہی وسیع نہیں ہے جتنا آج سے پانچ سال بعد ہوگا یعنی کہ آج اگر اس ویب سائٹ کی بدولت اس ویب سائٹ کی وجہ سے گگل اور مزید جو پلیٹ فارمیں انہیں خطرہ لاک ہوا ہے تو پانچ سال کے بعد آپ دیکھئے یہ جو چیٹ جیپیٹی ہے یہ کس مقام پر ہوگا کہ آپ اس پر دنیا کا کسی قسم کا سوال پوچھیں گے اس کا آپ کو ایکوریٹ سٹیک جواب دے گا اور اگر آپ اس کو کسی بھی لینگویج میں اس سے سوال پوچھیں گے فیلحال تو یہ انگلش میں ہی سمجھتا ہے اور انگلش میں ہی آپ کو جواب دیتا ہے یعنی انگلش میں ہی آپ اس سے سوال کرتے ہیں اور انگلش میں ہی آپ کو جواب دیتا ہے لیکن کچھ سالوں بعد آپ اپنی لوکل لینگویجز میں بھی اس سے سوال پوچھیں گے تو اسی کا سٹیک اور ایکوریٹ جواب آپ کو دے گا یہ جان کر گگل کو انتہائی تفتیش لاک ہوئی جس کی بدولت گگل بھی اب اس دوڑ میں آگے آ رہا ہے اور وہ روبورٹ چیٹس برانا شروع کر دیئے بیسیکلی یہ ایک روبورٹ چیٹ سافٹر ہے جس سے آپ کسی بھی قسم کا سوال کرتے ہیں اور وہ آپ کے سوال کا آپ کو سٹیک اور ایکزیک جواب دیتا ہے تو اب آپ کے ساتھ میں اپنے لیپٹاپ کی سکرین شیئر کروں گا اور اس سے سوال پوچھتے ہیں اور آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اس جو چیٹ جیپٹی کا استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے آپ مہانہ ہزاروں ڈالر کما سکتے ہیں تو چلیے آپ چلتے ہیں لیپٹاپ کی سکرین کی طرح جب آپ گوگل میں جاتے ہیں تو گوگل میں آپ چیٹ جیپٹی لکھتے ہیں آپ کے سامنے پہلا لنک آئے گا اوپن اے آئی ڈاٹ کام اوپن اے آئی ڈاٹ کام ایک ویب سائٹ ہے ان کا پروجیکٹ ہے چیٹ جیپٹی آپ اس طرح کی ویب انٹرفیس دیکھیں گے اور اس کے بعد آپ چیٹ جیپٹی پر کلک کریں گے آپ نے جسٹ اپنی جی میل کے ساتھ لاغن ہونا ہے اپنا جی میل اور اس کے بعد آپ نے اپنا فون نمبر دینا ہے اور اس کے بعد اس طرح کا آپ کے پاس انٹرفیس آ جائے گا جب اس طرح سے آپ کے پاس انٹرفیس آ جائے گا تو اب آپ اس سے کسی بھی طرح کا سوال پوچھ سکتے ہیں انگلش میں تو میں یہاں پر لکھتا ہوں گوڈ گوڈ مسلمز حیبٹ میں نے لکھا گوڈ مسلم حیبٹ کے اچھے مسلمان کی عداد کی آئیں تو یہ دیکھیں اس نے میرے سامنے اس سوال کا جواب دے دیا پرینگ فائف ٹائم اڈے مسلم آ ریکوائیڈ تو پری سپیسیفک ٹائم ایچ ڈے ایس آ وی آف کونیکٹنگ وی آف گوڈ اینڈ ڈومنسٹریٹنگ دیر ڈیوویشن فاسٹنگ ڈیورنگ دی منتھ آف رمضان مطلب جتنے بھی مسلمانوں کے جو چیزیں ہیں اس نے وہ سات نکات ہمارے سامنے بنا کر پیش کر دیئے اور اب ہم یہاں پر لکھتے ہیں ہو واز دی فاؤنڈر آف پاکستان میں نے یہ لکھا تو اس نے آپ کے سامنے فاؤنڈر آف پاکستان قائدی آزم محمد علی جناب ہی واز آ لائر پولیٹیشن اینڈر آف آل اینڈیا مسلم لیگ یہ اس نے جواب دے دیا اب ہم لکھنے ہیں جی پاکستان پاکستانی نیشنل اینیمل اس نے دے دیا یہ نیشنل اینیمل آف پاکستان is the مار خور یہ آپ سب جانتے ہیں اب ہم پاکستان کے مطلق لکھ دیتے ہیں پاکستان کیپیٹل نیم the پاکستان کیپیٹل the کیپیٹل آف پاکستان is اسلامباد یہ اس نے جواب دے دیا اب ہم مزید کچھ جانتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی پیسے کیسے کمائے جائیں میں نے یہ لکھا اور دیکھیں there are many ways to earn money and the most appropriate method for you will depend on your skill interest and circumstances here are a few options you might consider یعنی کچھ options ہیں جو آپ لے سکتے ہیں working a job starting a business investing in the stock renting out a property اس نے آپ کے سامنے مختلف earning کے طریقے کار رکھ دی ہے اب آپ سے کسی بھی طرح کا یہ ابھی دیکھیں جواب دے رہے آپ کسی بھی طرح کا سوال اس سے کر سکتے ہیں یہ اس کا آپ کو صدیق اور exact جواب دے گا جس طرح سے ہم لکھتے ہیں جی اسلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اب یہ میں اس سے پوچھتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے میرے سامنے لکھتا ہے اسلام اسلام پورا اس نے اسلام کے اوپر آپ کے سامنے یہ دیکھیں پورا article لکھ کے دے دیا ٹھیک ہے اور کچھ سیکنڈ کے اندر اس نے ہمیں جواب دے دیا اسی طرح سے آپ کسی بھی طرح کا سوال اس سے پوچھنا چاہیں تو اگر آپ اس سے پوچھتے ہیں پاکستان نیشنل what is پاکستانی نیشنل نیشنل فروٹ ٹھیک ہے اب the نیشنل فروٹ of پاکستان is دامینگو اب اس نے آپ کو اس کے مطلق دے دیا اور ہم لکھتے ہیں جی who was the founder of Saudi 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 Arabia یہ لیں ہم نے Saudi Arabia founder کے بارے میں جانا Saudi Arabia was founded by King Abdulaziz Al-Sahud ٹھیک ہے اب اس کے اوپر آپ کو پورا ایک article لکھ کے دے دے گا اس کی پوری اس کی پوری اس آپ کو لکھ کے دے دی اس طرح سے آپ کسی بھی طرح کا سوال اسے اگر پوچھنا چاہیں چیٹ جی پٹی سے تو یہ آپ کو اس کا فورا سٹیک اور اگزیک جواب دے دے گا ابھی تک اس جو اپلیکیشن ہے اس کو ایک منتھ نہیں ہوا مارکیٹ میں آئے ہوئے تو اب تک آپ دیکھیں کہ اس کے پاس کتنا بڑا ڈیٹا اور کتنا سٹرانگ اس کا آئی سسٹرم ہے اس کا الگوریدم سسٹرم کتنا سٹرانگ ہے اس کے روبوٹ کتنے ایفیشنٹ کام کرتے ہیں کہ یہ آپ جو آپ جاننا چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ کو لکھ دیتے ہیں جو گگل نے آپ کو میں نے اس سوال پوچھا تو اب گگل نے مجھے جو میں جاننا چاہتا ہوں گگل نے مجھے جواب نہیں دی لیکن اس نے مجھے مجھے مختلف ریزلٹ دکھائے اس نے پہلے مجھے ایک ویب شائع دکھائی اس کے آگے پھر اس نے مختلف کویسٹن کر گگل کے پاس ڈیٹا ہے گگل ہمیں ویکی پیڈیا دکھا رہے جی ویکی پیڈیا پر آپ دیکھ لیں اب یہ آپ کو ڈیٹیل دکھائی دے رہی یہ ساتھ والی یہ ویکی پیڈیا کی ہے لیکن گگل کے پاس اپنے ریزلٹ نہیں جو گگل ہمیں دکھائے لیکن گگل کیا کر رہے آپ کو آگے سے مختلف ویب سیٹ جن کے اوپر یہ ڈیٹا موجود ہے وہ ہمیں دکھا رہے لیکن یہ والی جو چیٹ جی پیٹی ہے یہ ہمیں خود کے ریزلٹ دے رہے اور ہمیں سٹیک ایک ریزلٹ جو چیز ہم کیسے ہو سکتا ہے اور پھر گگل کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کچھ بھی ریزلٹ دیتے ہیں تو پہلے شروع والے جو چیزیں جیسے ہم یہاں پر میں لکھتا ہوں بیسٹ آن لائن ایپس آپ دیکھئے فرق دیکھئے میں نے یہ لکھا تو گگل نے پہلے مجھے ایڈ دیکھا دیئے یہ دیکھیں یہ ایڈ دیکھا دیئے اور اس کے بعد آگے مختلف اور اپلیکیشن ویب سائیڈ ہیں جن کے اوپر آرٹیکل وہ اس نے مجھے دیکھا دیئے اب اگر میں اسی کو کپی کر رہا ہوں ویب بیسٹ آن لائن ارننگ ایپ اور اسے میں چیٹ جیپٹی پر لکھتا ہوں تو یہ دیکھئے اب اس نے کیا کیا اس نے مجھے صرف اس کا خود کا یہاں پر کوئی آنسر آئی نظر نہیں آئے گا شروع میں جو آپ نے آنسر پوچھا اسی کا کو question مل رہا ہے اور یہاں پر ادروائیز اور باقی کوئی کسی قسم کی آپ کوئی ویب آپ کو اس کا جواب دے رہا ہے تو یہ ایک جو آئندہ جو آنے والی دنیا ہے دیجیٹل ورلڈ ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہونے جا رہا ہے ابھی اس کے اندر بہت زیادہ رنویشن اور اس کے اندر بہت زیادہ انویشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے لئے کتنی زیادہ آسانی یہ سافٹیئر پیدا کرنے والا ہے اور اس کا ایک بڑا خطرہ یہ بھی ہے کہ کئی جو سکلز ہیں وہ اس ایک سافٹیئر کی بدلت ختم ہونے جا رہی ہیں کئی نوکریاں وہ اس سافٹیئر کے بدلت ختم ہونے جا رہی ہے کئی لوگوں کی جو رزق ہے وہ اس سافٹیئر کی بدلت ختم ہونے جا رہا رہا تو یہ ایک سافٹیئر انسانوں کے لئے بہت بڑا انقلاب برپا کرے گا آئندہ آنے والے کچھ سالوں میں اور زندگی میں اور آسانیہ پیدا ہوگی اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اگر یہ ایک سکیل لے بھی رہا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو کچھ دے گا بھی یہ نہیں ہے کہ کسی کا سکیل اس نے ختم کیا تو اس کے بدلے میں اس کا آلٹرنیٹ ملے گا لیکن یہ آئندہ آنے والے سالوں میں ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بنے جا رہا ہے دوستو اگر ویڈیو پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پیس کر دیں ملتا ہوں ویڈیو میں اپنا بہت سار رہی رکھ